بہت بھی کچھ نصیب لوگ ہیں الگ کی ہوئے لوگ ہیں اور خدا کے چونے ہوئے لوگ ہیں کہ خدا نے آپ سب کو آج لیکیتی موقع بخش دیا ہم سے اچھے اور بہتر تھے جو خدا کی پاک مرضی کے مطابق خدا کے پاس کمچ گئے لیکن ہم جو زندہ ہیں ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں خدا کو کے واقعی ہم میں تو نے آج کے دن میں بچا کے رکھا ہے تاکہ ہم تیری حمد کریں تیری ستائج کریں تجھ سے مانگیں تیرے کلام کو سنیں تیرے بدن اور خون کو لینے والے ٹھائر سکیں ہم واقعی خوش نصیب اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیں یہ قیمتی موقع آتا آج کا کلام بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا اگر کوئی خطا یا گرد لفظ یا سخت لفظ گرد تو نہیں ہوگا سخت لفظ نکل آئے گا تو اس کے لئے میں ابھی سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کلام ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کو بھی ادھنا کارتا ہے جتنا مجھے کارتا ہے کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کلام میں لکھائیں گے کلام دورداری تیز تیز بھی تنوار ہے دونوں طرف دھار رکھتا ہے دونوں طرف کارتا ہے اور میں کو صرف خدا کے پاک کلام ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر رہنا سعودی ربی یہ مقصد ہے کہ خدا کا کلام خدا کا کلام اور پاک صلیم کا جو پیغام ہم سبوں نے پھیڑانا ہے یسو کے پاک خون کی قیمت جو اس نے ہمیں خرید کے علاق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اگر ہم یہاں پر آ کر اپنی تعریف تمجید بیان کریں تو یہ ہمارا ہمارا فخر نہیں پلوس یہی کہتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے کیا ہے کفزیوں کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے میرے تمہارا کفزیوں ایرک باقص کی تئیس سو چوبی سائٹ میں لکھا ہوا ہے یہ میرا کلام نہیں یہ بس صرف ابھی کلام استعاق ہوتا ہے میں دونوں طرف خصا ہوا ہوں افسیوں میں کیا ہوں دونوں طرف میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ پوچھ کر کے اس کے پاس مسیح کے پاس جا کر رہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے کیا ہے یہ کیونکہ بہت ہی بہتر ہے مگر چوبی سویات میں لکھا ہے جسم میں رہنا کیا کہتا ہے مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے کیا کہتا ہے جنیا کو گلہ میں سونے چکے ہیں جنے کو دکھ میں سہ چکے ہیں جنیا کو ہر ایک راستے کو میں نگ چکیا تو انتے میرا دلتے ہی کہتا ہے کہ میں کوئی جگہ سے چلا جانا دیتے ہیں وہ بے شاندی سے جلی وہ تھے نہ دوکھ نہ گام نہ کوئی الزام نہ کوئی کوئی بری گل نہ کوئی برا خیال نہ کوئی مشبرہ نہ کوئی اور ایسی چیز نہ واجہ نہ تپلا کہوں نے کہا مسیح ہوگا لیکن کیا کہتا ہے لیکن جسم میں رہنا میں کوئی بار کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا دکھا گئے کیا ہے مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر اگر غلط فہمی ہوگی ہے تمہاری خاطر میں جسم میں رہنا چاہتا ہوں ڈٹا رہنا چاہتا ہوں تا کہ جو غلط فہمی ہے جو باتیں جو خیال کلیسیوں میں آدمیوں کے اندر آ چکے ہیں کیا ہے خاطر زیادہ اسے لکھوا نہیں زیادہ ضروری میں نہیں سمجھنا پہ ہوں مسیح میں جی ہوں مسیح کے لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آؤں مسیح کی تریمتو جس نے آپ کے لیے میرے لیے نہاں پر جانتی تھی سلید کھانے لیا یہ تو آپ سب چاہتا ہوں میں سوچے کوڑنے لے جانتی کوڑنے میں نہیں جانتی سریعت پر جانتی اور آپ کا مول دیا آپ کو خرید لیا آپ کو ایسے اگر وہ کہتا ہے نا میں کرونا تو میرے لیے دکھ آیا ہے میں نکمہ ناچیز حقیر کوڑنے لیے دکھ آیا ہے آپ کو خرید لیے دکھ آیا ہے آپ کو خرید لیے دکھ آیا ہے کوڑنے لیے دکھ آیا ہے کوڑنے لیے دکھ آیا ہے کوڑنے لیے دکھ آیا ہے بھائی لیہا سے بھائی عثمانے رہا فاتے نہیں جگر موموں میں گواہ ہوں اللہ علیلویہ یہ ہے جس پچھنا ہم باشے اور اسی نے کیا کہا اللہ اب جب ہم آج آئیں گے اکلام میں نے صبح پیش دیا تھا میں نے کوشش کر رہا تھا ہم نے چیچ دا ہوں لیکن میں وہ ہی کلام ہوں پر مکندس نکا کینجی اس کا سترہ بہر ایک فانچ بہر سترہ سے چھپیس تک ہم جائیں گے پانچ باب سترہ سترہ سے ابھی دیکھ سکار کرنے کا این باب یہ ہم نے کلام پہلے بھی سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آج بھی سن لیں اور آج خدا کا ایک موضوع ہے خدا نے بہت موضوع کیا ہے اسی میں پہلے اگر پہلی آسے پڑھیں تو خدا یہ باب ہی موضوع سے پڑھا ہوا ہے خدا نے کوڑیوں کو پاک ساف دیا خدا نے جین میں جال ڈالا پھینچا لیا تو ہم سترہی آسے پڑھتے ہیں یہ وہاں جزا آج مجھے بہت ہی اچھا موضوع لگا اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا کہ خدا کی تاریخ اس کا موضوع ہوگا خدا کی تاریخ میری نحیمت کے جیسے ستمیاں سے پڑھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرعہ کے مولم وہاں بیٹھے تھے جو غلیر کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یرشلک سے آئے تھے اور خدا کی قدر شفا بخشنے کو اس کے ساتھ دی اب یہاں پر دیکھیں کون تعلیم دے رہا تھا خدا کی تعلیم یہ ہے خدا کی تعلیم ہوگی اور اب جیسے میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو تعلیم دی ہے ایسے ہی یسو وہاں پر تعلیم دے رہا تھا خدا کے کاموں کو خدا کی باتوں کو خدا کے حلام کو خدا کے مقاشات کو بیان کر رہا تھا اور یہاں پر کون بیٹھے ہیں فقی فریسی مولم ہر ایک بڑا لکھا انسان اس میں سارے لوگ شامد تھے آپ کو بتا ہے کہ خدا جب کلام کرتا تھا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب موضہ کیا پانچ ہزار آدمیوں کو کھانا کھلایا تو پانچ ہزار کی تدار دیکھی گئی صرف مردوں اس کے ساتھ اب ان کی بیویاں بھی ہوں کہ لسارے بیویاں شاید نہیں جاتی آگئے کہ یہاں دیوٹ گئی بچے بھی پانچ تک پانچ ہزار دیو، دس ہو گئے پانچ ہزار دیو بچے لیکن پانچ ہزار دیو بچے ٹی بیو آیا با بہتے ہیں چلو جنہی بیو آیا بیو ایک کے او کتنا آگی تھا وہ لیکن جو آئے سنا یعنی پندرہ ہزار پندرہ ہزار چب لاؤ پانچ پانچ ایک ایک بچے کے حساب سے لیکن اس سے زیادہ ہی ہے یہ صرف مردوں کی قداد تھی اور یہاں پر بہت زیادہ بھی ہے کیا لگی ہے بہت زیادہ بھی ہے اور فریسی شرعہ کے مولنے کا شرعہ یعنی شریعت کو جاننے والے اس کو منوانے والے اس پر عمل کروانے والے اس پر چلانے والے یہ سب تنقید کرنے والے نکتوں کے اوپر لفظوں کے اوپر باتوں کے اوپر ہر ایک کام کے اوپر تنقید کرنا ان کا کام تھا اور یہ کرتے تھے اور یسو جو اس کا کام تھا وہ اپنا کام کرتا رہا تھا آخر تک وہ چونتا رہا سکھاتا رہا سمجھاتا رہا اور دھکا نہیں کیونکہ یسو میں یہ قدرت ہے ابھی کونسا قید گیا یسو نام میں قدرت آئی جاتی ہے پاک کلام میں قدرت آئی جاتی ہے تو کس میں قدرت ہے جس طرح کا مطلب کیا ہے بڑھا کے دیو قدرت آئی گے نا جہاں ساریاں چیزاں بڑھا سکتا ہے جیڑا سب کو شکار سکتا ہے جیڑا سب نوح اللہ سکتا ہے ایک ہی بات کہہ دے گا تو ہو جائے گا اور اگر وہ نہ کہے تو ایک پتہ زمین پر ہل نہیں سکتا چاہے وہ ہیوان ہو چاندھان ہو بے جان ہو ابھی جب میں بات کر رہا کہا تو اگر آج ہم کسی نے کہا کہ اگر آج ہم خموش آئیں گے تو کیا ہوگا پتھر چلا اٹھیں گے کیونکہ خدا پتھروں سے بھی کام لے سکتا ہے کیونکہ خدا کی قدرت ایسی قدرت ہے وہ تو جو اتفاق کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو پروسہ رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ رکھتا ہے آنے پڑے آخارمیات اور دیکھو کہ کئی مرک ایک آدمی کو جو مخلوش تھا چاپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لاکھا اس کے آگے رکھیں آمین اب کیا کئی مرک کتنے ہیں کئی تداری مرک ہم کہتے ہیں اکثر جو ہمارے حضیت کرنے والے مسورت ہیں یا خادمین سمجھ لیں چار بندیاں لاکھا چار ندر چلو چھے میں اکثر جنازہ دیکھتا ہوں دیکھیں ہیں پڑھیں ہیں بھی سنیں بھی ہیں گیا بھی ہوں ہمارے فادر صاحب ہماری مدر جات بھی ہے بھائی ہے خاندار میں بہت سے لوگ جن کو ہم دفنا سے بھی آیا ہے یہ بھی ہے اور کیا چار کو میں پکی بات دیکھیں چینچا پکڑ دیتے ہیں تو ادھر سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ میلتے ہیں باری باری سخارہ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں اور اگر چھوڑا سا وزن لگتا ہے نا سینڈر سے بھی ہو جائے ہی چھے ہو جاتے ہیں اور زیادہ وزن لگتا ہے جہاں سامنے بھی ہو جائے آٹھ ہو جائے ایسے دبل ہوگی نا چار سے آٹھ تک پہنچ گیا ہے اور ایسے ہی جو اس کے ساتھ بھی آتے ہیں لوگ پھر ان کو بھی وہ سہارا لے لے کے ان کو ریسٹ کرواتے ہیں بہت کبرستان تک چاہتے ہیں تو وہاں پر اس لیے کئی مرد تھے انہوں نے اتفاق کیا یقین کیا کہ یہ جو مفروض ہے مرد تھے انہوں نے بہت کبھا رہے ہیں یہ بڑے موز دیکھا ہے خوشی کے ذہنے ہی کہیں کہ انہوں نے بیٹھا گے یہ بڑے موز دیکھا گے یہ جو پہتا کی کریں گے وہ دے گلکل سامنے وہ پچھے نہیں سامنے جتھے وہ کلام کر رہے ہیں جتھے وہ گلہ کر رہے ہیں جتھے وہ سمجھا رہے ہیں جتھے تلیم دے رہے ہیں اس کے سامنے ہم اس کو رکھیں گے آپ انہوں نے کوشش کی یہ اتنے زیادی بھیر میں سے نکلنے کی لیکن پر آسطہ رہاں اسلاحہ کر رہے ہیں اکر مدعہ سامنے انہوں نے پر آسطہ رہاں پرانے کار سامنے پرانے کار انہوں نے پر روشتان رکھنیاں اوپر روشنی پر آسطہ رہے ہیں پرانے رکھوں کو یہ اکلام ہے اس وقت انہوں نے چھت کو اندر ایک گیاں پر پہنٹ جہاں سے روشنی آتی تھی اور وہاں پر سے اسی جگہ پر جہاں پر یسو تھا کیونکہ کئی آدمی سے کئی دونوں سوٹن دی کوششتے ہیں کئی دونوں سوٹن دی کوششتے ہیں کئی بندے جنہوں لیا گیا ہیں انہوں شفاہ دوان دی کوششتے ہیں سوچ ایک نہیں ساری سوچیں ساتھ میں تھی اور وہ چلا گئے اور اب کیا ہوا وہ ہے پر انہوں نے تفریب نکالی چھات دے دے وہ حصہ کھولیا ویٹھیا اتھے انکرام کر رہا ہے اوٹھو ہی تھلے کوڑنی اس میں آگے انہوں نے اس میاں میں لکھے تھے پھڑے تھے اور جب بیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی را نہ پائی تو کوڑھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو ڈونر کو سمیت بیچ میں میری یسیر کے سامنے اتھار دیا کیا کیا یسیر کے سامنے اتھار دیا اتھو کھولیا پرستہ نہیں ملیا آپ کا مند ہے سمجھتا رہا ہے نہیں کچھ عزت کے لیے بھی ہوگا یہ کام کچھ عزت کے لیے توانا جائے نہیں خواستے گنا دے اچھا رہا تھا ستا لگ جائے گا اے یہ بھی کچھ اس وقت بھی شک کرتے تھے اس کے ساتھ بدروح ہے اس کے ساتھ بلزبول ہے اس کے ساتھ خدا کی قدرت نہیں بہت سی سوچے ساتھ تھے سارے متفق ہے ایسا نہیں ہمیں تفاق رکھ دے ہمیں لیکن متفق نہیں ہمیں بس کوئی کس نے درک چالے ہی آرے کر دے لیکن خدا اپنا جلال ذہر کا اے بڑھے ساتھ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی تیرے گناہ ماف ہوئے اب دیکھیں خدا جو اس نے اپنا کام کرتا ہے آدمیوں نے مردوں نے اپنی سوچ کے مطابق وہاں پر وہ کام کیا لے گئے اور جو خدا کی قدرت قرآن کے ساتھ ایمان کے ساتھ بروسے کے ساتھ خدا کر سکتا ہے آپ کو بتا ہے کہ خدا آپ سے فکمہ پیار کرتا ہے بہت زیادہ اس کے آنسوں نکلاتے ہیں اتنا پیار کرتا ہے اس کا ثبوت ہے کہ وہ لازر جس کو وہ دوست بنا کے رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں اس نے بیماری کا سنا کہ بیمار ہے اس کے پاس پیغام پہنچ گیا وہ جہاں پر کلام سنا رہا تھا وہاں پر ہی کہتے ہیں نکا رہا وہ کہتے ہیں رہنے تو یہ بیماری بیماری جو ہے خدا کے جلال کو ظاہر کرے گی کیونکہ ہمارا خداون جلالی خدا ہے ہشبت والا ہے جلال والا ہے دینے والا ہے بچانے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداون جا ساتھ آسکتا ہے اب جب کہیں آدمی کا ایمان دیکھا یسوس سابر کے آنی جانتا ہے اب یہاں پر کیا کہتا ہے اس مفروض سے تیرے گناہ معاف جنہیں تنگید کرنے لینے کے دور پر رہو پیسا ہے اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے ہیلیلویہ یہاں پر پسک سوا ہے یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے آگے سوائے سوائے پڑے خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے کھا لے خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے کہاں پر پڑا ہے تسلوکہ کی تنجیب پانچویں باپ کی کون سی آئیتا ہے یکی سائی اس پر کون کر رہے تھے سٹارڈک تا ہی فکی فریسی نال نال چل دے لیں کڈیاں نہیں یا سنویں ہی پتا ہے اے جو میری سلیم لوک بھول نہیں کہتے کہ میں نے چلو کوئی لفظ پڑھ کے پڑھنا دیا ہمیں دوبار کوئی گلتی پڑھ کے مرتے فتوہ دے لانا نا کچھ نہ کچھ تو کر کے میرے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں اب جو ہے نا خدا کیا کہتا ہے تیرے گناہ اس کے آگے پڑھیں سلام یسو نے یسو نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو اب یسو کے اوپر سوال کرتا ہے انہوں نے کیا کرنا سوال نہیں ہے اب یسو کے آپ کو بتا ہے یسو خدا ہے یسو خدا ہے یہ کہاں پر اس نے کہا جب اس نے ایک گاؤں میں گدی اور گدے کو لینے بیجا بچے کو یعنی گدی ساتھ میں تھی دونوں کو کھولنا ہے تو جہاں پر بیجا اپنے شگرتوں کو اس گاؤں میں جا کر سامنے کے گاؤں میں جا کر تم کو ایک گدی اور اس کا بچہ ملے گا وہ کھول تھا میں نے اس لئے لے آؤ ابھی تک اس گدے کے اوپر کوئی بیٹھا نہیں تھا اور بادشاں نے کناتیاں نے پوڑیاں تھے امتھاں تھے وڑیاں سواریاں تھے مرسیڈر مرسیڈر اسی کے لیے کھول سپنے ہیں جاؤ ایمان کے ساتھ جاؤ یقین کے ساتھ جاؤ اگر وہ پوچھے تو کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے اس وقت خداون یسو مسیح نے زمین پر بتایا کہ میں خداون ہوں میں دنوں کو اغاندوں کو باتوں کو کاموں کو جانتا ہوں اور جیسے ہی وہ گدی کو اور اس کے بچے کو کھو رہے تھے اور وہاں کے مالکوں نے پوچھا کیوں کھولتے تو آگے سے شکردوں نے کیا کہا خداون کو اس کی ضرورت ہے اے میں جوابتیں نوا یاد کیوں نہیں بول دیں کیا خداون کو اس کی ضرورت ہے تو خداون ہے رہی یسو امین وہ جانتا ہے ارادوں کو سوچوں کو اور یہاں پر فقیوں فریسیوں کی سوچی کہا رہا ہے لیکن اس لیے کہ تم جانو ان کو جواب بھی دے گا آسان کیا ہے تیسوی آیت پڑھے آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر آگے ملے جو ایکسرا لین بھونی ہی یسو نے تیرے گناہ ماف ہوئے پھر دجس لاکار کی کہتے رہے ہیں زیندان اپو پڑھے ہیں کہ ہننے کھفر پھر پھر ہوا ہے کھفر پھر پھر نے پھر ہے کہ خدا ہو سوا کوئی گناہ nou ہی ماف کر سکتا ہے انہاں یہ سنے ہونا دے خیال پھر کے یہاں یار میں یہ کیا ہی بتا ہوئے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تیرے جانو سمجھو پہچانو کہ خدا کے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کرتا لیکن جن کو خدا نے چنا ہے میں ان کو اختیار دے دوں گا وہ میرا نام سے موزات کریں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے سامپوں کو اٹھاریں گے بچوں کو اٹھاریں گے اگر کوئی خلاق کرنے والی چیز بھی پینگے تو ان کو کچھ ذرق نہ پہنچے گا کوئی نقصاد نہیں ان کو آئے گا کیونکہ خدا قدرت خدا کی تلیم قدرت ہے خدا کا قرآن قدرت والا ہے یہاں پر صلاح کا تہائی کہنے سامیدہ نفت بول سدھا سدھا نفت بول وہ تو اس لیے سمجھا رہا ہے اور جس کو سمجھا رہا ہے نا لوگوں کو اور جس سے یسو پیار کرتا ہے نا جو اس کا انکار بھی کرتے ہیں جو اس کو دیکھ رہا بھی نہیں چاہتے تھے خدا ان کے لئے کام کرتا ہے خدا ان کو بھی شفاہ دیتا ہے اے جڑا اُسے سامنے دکا دیتا گیا ہی یسو نو پتا ہکیڑی وجہ تو بمارے یسو نیانی کیا کہ یا تینو پوڑ بھی آیا پوڑ تو بھارا یا تینو یا دیلدی بماری دیلدی بماری تو بھارا جا نہیں تیرے گناہ ہو ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں نٹکا دیتے ہیں اور ہمیں چار پھائیوں پر چکٹ دیتے ہیں پھار دیتے ہیں اور ہمیں ان سے توبہ کرنی ہے اگر ہسٹری میں ہسٹری آپ یاد کرنا پرانی یاد کرنا تاریخی کرنا اگر اس میں نجات ہوتی تو یسو کا نا نمکن تھا ہسٹری ضرور آپ یاد رکھیں بیٹ کو ضرور یاد رکھیں اگر ان میں نجات ہے تو یسود اکلام بے فیرد ہے یسودی منادی بے فیرد ہے اس لیے موسیٰ ہسٹری سے ہم موسیٰ کی ایک مثال دیں موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا میں تمہیں بتاتا ہوں تم میں سے ایک نبی برکے گا یعنی نکلے گا جو پوری امت کے لیے نجات کا باعث ہو گیا موسیٰ نے صرف مستر کی گولامی سے چھوڑا لیکن یسو نے نجات دی موسیٰ کیا موسیٰ کیا پڑے دورا مقدس مطی کی جیلوس پہلا باب اس کی تیش می آیت میں کیا لکھا ہوا ہے تیش می آیت میں یہاں پہ آتی ہی ہے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے سال آمین آمین یسو آیا اگر ہم اکیس میں آیت پڑے گا اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا آمین اب تیش می آیت میں نے اس لیے پہلے پڑھوائی کہ یہ پیشنگ ہوئی اور یہاں پر نجات یسو ایمانگوال جیسے پاسکر صاحب نے پچھلی تفاہ کلام سنایا کہ آج بھی کلام ہی سمجھ رہے ہو آج بھی کلام ہی ہے وہ ہی اور کیا ہے یسو کیا کرتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں نچات ہمارے گناہوں کے لیے وہ دیتے گناہ نہیں سی کیا ہوا ہمارے گناہوں کے لیے کیا کرنے آگیا میرے کناہوں کے لیے ہمیں نچات کیا ہے ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے گناہوں کے لیے ایک باری جس کے لئے آج ہم آئے بھی ہیں موسیٰ نے کیا کام کیا تھا میں نے بتایا بھی تھوڑی دیر پہلے موسیٰ نے جو اس کو کام لیا گیا تھا اس نے وہ کیا تھا اور جو خدا نے کام کرنا تھا میں نے کہا کہ آپ کو خدا کتنا پیار کرتا ہے ترس سے بڑھا خدا ہوئی ابھی ہم نے وہ مسائل پیچھے چھوڑ دی تھی کہ جلال اس میں جلال ہے کیوں جلال تھا لازر کے بارے میں میں بتایا کیوں جلال ہے یسو کیوں کہتا ہے یہ خدا کی بیماری خدا کو جلال دے رہا یہ سنے یہ نہیں کیا کیوں مار جائے تھا یہ نہیں انہی کہ خدا کے جلال کے لئے بیماری ہے تھوڑی سی سمجھانے کے لئے بیماری ہے تھوڑی سی نیسیت کرنے کے لئے بیماری ہے تھوڑا سا آپ کو عقل مند کرنے کے لئے بیماری ہے تو کیا ہو گیا جڑی ہائیڈیس ہو جے لازر کی ہو گیا میں پہلے سمجھایا اسی میں پہلے سب کچھ کیا اسی وہ ہمیں چھوٹھائیں جے کہیں آئے ہم سمجھایا جب یسوی آیا چار دن کے بعد سن کر کہ لازر انہوں نے شکر کرنے کے لازر مارا نہیں بلکہ لازر مرا نہیں بلکہ یسوی کریم نے کہا تو ان مر گیا ہے یسوی کریم نے کہا تو ان مر گیا ہے یسوی کریم نے کہا تو انہوں نے خلاف کو ہوتا اسی جنا مرضی بودھا وہ جتھے جتھے ہوئے انہوں نے تحمل دنا ہارے کلام اس سمجھان دی کوشش کیا سکھان دی کوشش کیا اور بلکہ اپنے قدمات ریال دی کوشش کی تھی ہے کیوں تو انہوں نے سمجھے کہ چکے سمجھے تیز نگی بسند کر آمین تو کیا ہوا جب آیا تو دونوں بہنے فقیوں فریسیوں کے ساتھ معلوموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور مریم کو تلا دی گئے کہ یسوی آگیا ہے ہمارکار نہیں پہنچیا کیا یسوی آگیا ہے تو کیا کہتا کہاں پر مریم کیا کہتا کہاں پر مریم کیا کہاں چلکے بھی اہلہ چلتا 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 دیکھ رہے ہم اس کو تہم پر رکھا ہے تو تہم پر رکھا ہے س limite ایک کر رکھا ہے چلے مریم کیا کہاں چلت تیلا چکا Wise مریم کی جائے بچکر ظ hospitality بچکر ایک 약 18 مشاہد بچکر نہیں بچکر نہیں تا بچکر ہم مریم بلکہ آٹھی چاہی دیتا ہے تو وہاں پر لے گے اور یہودیوں کا کلچر تھا جو احمد دیا کا تھا اس نے اپنی کامر نہیں لئی اپنے آس نے کوئی انہیں کار نہیں بنایا یہاں پر یسو کو کبرستان کی طرف لے جاتی ہے اور کچھے 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 ہلا آپ چلے میں نے بھی آگئی ہے کہ چھے نے آگئی ہے اور ملیوں کی پر اندھی کچھے باہر مارتہ بھی آگئی مارتہ نے بھی سوال پیتے ہیں دو ہی پینا لے آگئی ہے نال کچھے سارے دو خمی نال نال جدر جہاں پر یسو اگر کا حال سنتا ہے یسو سے بات چیز کی جائے کا حال سنتا ہے جدہوں ساری ہاں کرنا نسکل جاؤنا دیکھیں آپ یسو کا پر یسو کی کہتے ہیں ہاں سونی کرنا ہوں اتنا عزید ہے وہ اپنے جو ہوں پر ساتھ جب بھی ہم کوئی خطار گناہ گلتی لاپروی سستی لڑائی چگڑا کچھ بھی کرتے ہیں یسو خود روڑا دے اسی رو ہو یا نہ رو یسو رو جائے آپ اس بات پر سمجھیں یسو لازر کے لیے ایک لازر کے لیے وہ بتانا چاہتا تھا کہ میں دیکھو آپ نہ بھی رو نہ دیکھو ہی نہیں وہ بتانا چاہتا تھا کہ صدیق پر دیا اے میرے لیے بکر ہے یہ تو میرے لیے مطرر تھا واجب تھا لیکن دیکھو میں تُجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں جب تم غلطیاں کرتے ہو خطا کرتے ہو میں بری جنر سوچتے ہو برا خیال سوچتے ہو برے ترادے کرتے ہو میرے انسوں نہیں کرتے ہی اور ایسے ہی جو آپ کے لیڈر ہوتے ہیں آپ کے پاسمار ہوتے ہیں آپ کے خادم ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو بلیک ملتا رہا ہوں وہ آپ گلتیاں کریں وہ آخر جونا ان کا باقی رہ جاتا ہے اندر سے وہ کتنے ٹوٹ گئے ہوتے ہیں میرے پاس اندر سے بہت ٹوٹ جاتے ہیں حتیٰ کہ میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ آپ سے آج دعا نہیں ہو رہی ہے جب بھی ہم کچھ گلتیاں کریں تو خدا جب بھی ہم گلتیاں کرتے ہیں وہ صرف روتا ہی ہے کہ میرا بیٹا کنوں بٹک رہا ہے میں نے تو اس کو اچھی ترین دیئی ہے میں نے تو اس کو اچھی راہ بتائی ہے میں نے تو اس کے ساتھ ہر قسم پر چلنے کی کوشش کی ہے لیکن کیا ہوا جسو نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے یہ کرنا ہے انہیں جسنا سی اب کیا قبر کون چی تھی اب ہاں کہتے ہیں بڑا پتھر جسو کی قبر پر بھی بڑا پتھر رکھا ہوا تھا اس کو کون اٹھائے اٹھائے گا جسو نے دنیا خود اٹھا اٹھایا اب لازر کا پتھر کون اٹھائے گا جسو نے مجود سی دونیتی کیا اس پتھر ہوا اٹھا دا آپ پہ اٹھایا ہوا جو اس کے ساتھ تھے تو تسا ہی اٹھا رہے ہیں جسو نے کام تسا کر رہے ہیں جسو نے کام تسا کر رہے ہیں آپ کو یہ کلام ہے نا جو یسو کے کلام ہیں میں یسو کے برابر نہیں میں گناہگار انسان ہوں لیکن آپ لوگوں نے مجھے عزتی کیا یہ آپ کے وجہ سے خادم ہوں آپ میری رسپیکٹ کرتے ہیں میں اس سے زیادہ آپ کی شاید رسپیکٹ کرتا ہوں جب میں غصے میں آجاتا ہوں یہ سمجھے آپ کی تربیت کے لئے آپ کی تنبیل کے لئے آجاتا ہوں آپ کے خونسرے کو بڑھانے کے لئے بھی آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ اگر میں روئیہ سخت بھی کروں یہ نا سمجھے کہ پہلے کی ہندو یہ جو ہے نا پہلے یہ سمجھے کہ ایک قائد ایک قائد کیا ہے کال اور آج یقصہ کال بھی ہوئی سخت آج بھی ہوئی یہاں ہمیشہ تک یقصہ کالام جہاں جہاں خدا یسو یسو خدا یسو یسو شکش ساری چاری کلاام تو یہ کلام حکم ملا تھا ان کو یکوتیوں کو عبرانیوں کو جب تم اس بلک سے آزاد ہوگے تو اپنی چوکوں پر اپنے دروازوں پر اپنی تیواروں پر یہ کلام کو لکھ لینا اندر باہر آتے ہوئے تیرا اسی پر دھیان رہے تاکہ تُو بٹک نہ جائے ہر وقت آپ کو عزاد کیا اس وقت بھی خدا نے شریعت میں بھی یہ ہی سمجھایا اور جب وہ آ گیا اس وقت بھی یہ ہی سمجھاتا ہے کہ کوئی وقت تو آنے در بندی نہیں تم عزاد کیے ہوئے لوگ ہو چنے ہوئے لوگ ہو اور سمجھے ہوئے لوگ پچھر کی نہ لیتایا کچھیں ہوا انہوں نے ہی جنا نے بیکھنا ہی سب لوگ آئے انہوں نے فوراً ہوئے یا جاہینے چار دین دا تھی نہ لہا جو انہوں نے سوچ تین دنتوں بعد دنسان جاہی کرنے دن چھرے ہیں میرے یہ انہوں نے باڑی دوور نکہ گیا ہے کہ آج نہیں جاؤنا کشھی آج کوشھ نہیں جاؤنا آج یہا انتما شایر کھا ہی تھی پتھر نو نے اٹھا آج ہو آج سب کوش ہوئے گا انہوں نے چار بندی سے مشکل معند ایک مد شاہی مرد آئے کوڑڈریز میں اتار جتا منجی سامنے لیان دی یسو نے انہوں نے چنگا بلاتا ہے جب کیونکہ سوچ ہماری عذاب نے جیسا ہم سوچے گے بیسا نہیں جیسا یسو سوچے گا بیسا ہے یسو نے کیا کیا اکسر ہٹ آیا انہوں نے پیدا رہے گیا ہمارے کھاپ گیا ہے پیڑے پہ گئے ہیں یہ ہی سوچ ہے اور ایسے ہی ہے ہم اکسر جو دفنا کر آتے ہیں تین دن کے بعد رسمیں بنی ہوئی ہیں چلے وہ کوئی بات نہیں ہے کب نہیں پی جائیوں رسمیں بنی ہوئی ہیں پھال فرود دے گاں کٹنیاں پائے دیتاں کچھیاں بھی نہیں آئے ہاں جی زندہ پائے اس بندن کچھیاں بھی نہیں آئے لیکن تم یہ داری دکھانے کے لئے یہ سب کو شنک کرتے ہیں کیا یہ ساری چیز ہے یہ ایک داری میں چھوٹا ہمیں پوچھی رہا ہے کیا کیا ہوں پیرینے پھٹتا ہے یہ چیز ہے ساریوں نے پیرینے جاتے ہیں ساری ساری آخر بڑا جواب میں آگئی میں یہ بنا تم ملکو دے دیتاں 1 جو جواب بھی تم ملکو دیا دے دیتاں لیکن یہ چلیں یہ دکھا چیز ہے پیسے دن ایسا ہو جاتے ہیں پوری سائنس نے بھی یہ کیا ہوئے ہیں اور جس کو امانت کی فائزت کے ساتھ نکھا جائنا ہمارے بیر مسیحی لوگ کہتے ہیں اس کی جیسے علاج رکھیں گے بیسی بھی بیسی بھی بیسی بھی امانت کے ساتھ زمین کے دل بھی دفن آلیں گے بیسی بھی بیسی بھی ابھی بھرے ہیں ابھی کبھی دیکھا نہیں جائے نہ سونا ہے یہ کہا جاتا ہے اپنا اپنا ایمان ہے لیکن جبودیوں کا بھی یہی ایمان تھا کہ اتنی سے دن خطر سہمون بھی چلا جاتا ہے اور دعوت چلا جاتا ہے اور سعود چلا جاتا ہے اکرم اللہ کیسے یہ روح وقتی ہی بہت دور نکل جاتی ہے اور سمازوں پر پہنچ جاتی ہے لیکن اور روح آزاز ہے بشاہ نالا ہوتھی اسی وہ نے کسے نکلنے نہیں رہا سکتے اس نے کیا کیا پتھر کو پیرو نے اٹھایا یہ یاد رکھ رہا ہے یہ ہے کلیسیا نے کم رہے جی کام رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے تو جو آپ نے کہا میں ہو آپ کو یہ کلاب میں نصیت ہے میں نہیں یہ نہیں کہا رہا کہ ہمسان بری آنکل کا یہ کلاب ہے یہ کلاب ہے یہ کلاب ہے جو کیا ہے سٹارٹی میں کیا کہا تھا وہ نہیں تو آنکھا کرتا ہے میرے اپنے پیچھے تک جائے گی تروہا کارڈے تک جائے گی تروہا کٹے داب نہیں تو جس میں کیا کہا بڑی آواز جس کا کام رہا ہے جناب کرتا ہے الازر باہر 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 کفنس بید کیا ہو گیا الازر بائر آتا ہے ہمیں وقتی طور پر بستہ آتا ہے لیکن خدا خدا کا کام تھا وہ دو دن پہلے ہی آگیا ہم کیا وہ شفائن تو پہنے ہیں اس کا محضہ تو پہنے ہیں اس کے سامنے رکھا گیا نہ ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے کہیں اب اس کو اٹھا کر لے کر آئے سامنے اس کے سامنے لٹکا لیا گیا ہم تہاں پر تھے اس لیے کہ تم جان لوگ کے چوبیس میں آئے گئے لیکن اس لیے کہ تم جان لوگ کے ابن آدم کو زمین پر بنا معاف کرنے کا اختیار ہے اس لیے اس نے مفلول سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا جب یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنا کٹولا اٹھا یعنی چار پائی اٹھا تو اپنے گھر چلا جا یہ چار پائی کہاں سے اس کے سامنے ڈٹکائی گئی اور اب یسوس کو کیا کہہ رہا ہے چار پائی اٹھا اور گھر میں چلا جا پچیس سبیس ہزار لوگ کھڑے تھے اور اب وہ کیا کرتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہمارا خزاون جب اکم کرتا ہے نا لوگ چلتے نہیں بھاگتے ہیں اور یہ بھاگتا ہوا راستانی ملیا اٹھو دیس لیاندہ گھٹایا جلو شباہ دیتی گناہ معاف ہوئے اور گیا نہیں اور پورے لوگ کانے بیچے گوانی دے ملا گیا ہوئے اے اکی ہو گیا جو ہے اور لازر زندہ آگیا تو ادھو پریشان جلو اید مفروض دوڑا ہالا پہ دے ادھو پریشان یسو نے کامل لڑا ہے کیونکہ یسو آپ کے لیے ہمزادی رکھتا ہے ترس رکھتا ہے پیار رکھتا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے 25 سنیاں پہ لکھا ہے اور وہ اسی دم اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا یہاں پہ کیا نارے کسی اور نے نہیں ملائے کنے نارے نائے تمجید کرتا آیا آج ہم بھی اگر شفا ملتی ہے مجات ملتی ہے معافی ملتی ہے تو ہمیں کس کی تمجید کرنی ہے اور جب ہم اس کی تمجید کریں گے وہ آپ کو سر فراز کریں گے وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈرگے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی آمین کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی پہلے تو پریشان ہوں گے پریشان ہوگے ہم نے عجیب باتیں دیکھا ہے لیکن یسو اپنا کام کرتا رہے ہیں چاہے وہ گناہ دارے تو چاہے وہ نیک ہیں وہ کسی دی طرف داری نہیں جاتا تو کہنا سادے دے لوگ اب اماد کی کتاب دیکھیں کتاب دوسرے بات میں جائے جاؤں جب خدا جس کو چونتا ہے خدا جس سے محبت لگتا ہے چاہے کوئی اس کا انکار بھی کرے خدا اس کو بریش کرتا ہے خدا دیکھیں اس سے شگیت کو دیکھیں جو شماؤن تھا کون تھا شماؤن تھا بعد میں اس کو پترس بنایا خدا جس کو پیار کرتا ہے اس کا نام خود دیتا ہے آمین جسو دا نام بھی اوپر سے شاہتا ہے امانیوز جو ہر نگوی نام اوپر سے شاہتا ہے جس سے خدا کام لینا چاہتا ہے اس کا نام چینج کرتا ہے اس کے کام چینج کرتا ہے اس کے کردار کو چینج کرتا ہے اب شماؤن سے کیا ہو گیا پترس پترس کیوں ہو گیا چٹان مضبوط پتھر پترس 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 جتان ہے اس پر میں اپنی قریسیا بناؤں گا اس کو نام نہیں دیئے قریسیا بناؤں گا اور جب تو بڑا ہوگا جب تو جہاں سے چلے گا تیرا جوگا تیرا سایا تیرا چلنا تیرا اٹھنا ہوگا وہاں پر مفلوج ہوں گے بیمار ہوں گے مدروم شیافتہ بھی ہوگی تو کیا ہوگی تو اب اسی کو برکت جب دے چکا تھا اب ایک پاکرو آنا تھا اور خدا آپ اس کو بتانا چاہتا ہے جب پاکرو سے وہ بھر گیا ایک سو بیس کی جماعت کو کلام کر رہا تھا اور ایک سو بیس کے سلح سے جب وہ کلام کرتا تھا تو لوگ بدل گئے اور جب کلام کر چکا تو انتاریس میری رہی تکڑا پڑے نہیں دوسرے بات پس جب پس جن لوگوں نے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے جب ایمان کے ساتھ جس کو خدا نے برکت دی چن لیا اب وہ ایک سو بیس کی جماعت میں سے کلام کرتا ہوا کتنے لوگ شامل ہوئے تین ہزار پاٹا نہیں تین ہزار لوگ مل گئے اسی دن اسی روز اینی کالی پر سوچا نہیں گئے مشورہ کرنے گئے کسی کے سرسلا نہیں کرنے گئے اسی دن ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ ان میں مل گئے مل گئے شامل ہو اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے اب کیا ہے وہاں پر یسو تعلیم دے رہا میں نے کیا کہا تھا خدا تعلیم وہاں پر خدا تعلیم دے طرح ہے ارسول چلا ہوا جس کو برکا تھی اب کیا کہتا ہے اور یہ ارسولوں سے تعلیم پانے رفاقت رکھ لیں رفاقت کیا ہے یہ یہ رفاقت یہ ہے جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں جس سو کے ساتھ بھی ہماری رفاقت ہو سکتا ہے وہ بردہ رفاقت نہ سمجھے رفاقت یہ ہے کہ آپ رفاقت رکھیں خدا سے اٹھیں بیٹھے چلیں رفاقت رکھیں یعنی خدا سے تنک رکھیں خدا سے ملے رہنا چاہیے اور کیا ہے روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے اب روٹی جیسے آج ہم نے خدا رکھ بھی کھا لیا ہے لینا ہے خدا کا بدل جس میں زندگی ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں اس نے بچایا چھوڑایا اور سنبھالا ہے تو وہ بھئی سادگی کے ساتھ آپ جا کرتے ہیں نفاقت بھی رکھتے ہیں روٹی بھی تو ہوتے ہیں اور دعا سب سے پہلے دعا میں مشغول رہے اس سے یہ اور کامتے نہیں کوئی اور کلاتے نہیں کونسی چیزوں میں یہ تین چار چیزیں بس تین چار چیزوں میں وہ بھی زیر ہے مشغول رہے خدا کے ساتھ لنک میں رہے خدا کے ساتھ جڑے رہے خدا کے ساتھ ملے رہے اور خدا نے ان کو بت دے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کا ذریعہ سے زہر ہوتے تھے اور جو ایمان لائے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا امان اسباب بیج بیج کر ہر ایک کی ضرورت کے معافت سب کو بانڈ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر حیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹیٹ توڑ کر خوشی اور صدا دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی ہاتھ کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجامت پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا آپ دیکھیں یہاں پر تین ہزار بھی ملکے یہاں پر یہ آخری آئیتوں میں ہیں اور جو ایمان لائے تھے وہ سب کیا تھے ایک جگہ رہتے تھے کہاں پر رہتے تھے ایک جگہ ایک جگہ تو ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے سب چیزوں میں شریک تھے اور کیا ہے سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال اور سبار بیچ بیچ کریں جے کوئی غریب دا ہی نا کسی ضرورت مند دا ہی اپنا ہی مال جے میرے تیری ضرورت آگئی ہے کچھے دیا یہ کام آلوانا کہہ دے دو آئے جاؤ کوئی کام کرنا ہے یا پر آیاں دینا جائے ادر کرنا جائے ادر کرنا جائے کچھیں ڈالی فی سمجھنا یہ وہ اپنے پرسنل کام دے کچھیں ڈالی فی سمجھنا ہے کچھیں ڈالی فی سمجھنا ہے کچھیں ڈالی فی سمجھنا ہے اور یہ ارسول بھی بتا رہے ہیں ہر روز ہر ایک کی ضروریہ پر موافق سب کو بانت دیا تھا یعنی کہ عدی شانید حضورت میں یہ دون ہی دے دنا ہے بسارے دے دخلافوں گاں انہیں دے دے دیو سب کو سب کو بانت دے سب کو بانت دے کسی نو نہیں ہر ایک اس کی ضروریہ کے مطابق پاٹ گیا جو کش کر سکتے ہیں تو کر دے سکتے ہیں اور ہر روز ایک دل ہو کر کیا کرتے ہیں بڑی بڑی اکل پڑیں گی اس سے ہی جمع ہو کر ہر ایک دل ہو کر گھروں میں روٹی توڑ کر سب سے پہلے روٹی توڑ دے ہم خوشی خوشی سے اور سادہ دلی سے خوشی دے گا خوشی دے گا گی تے سادہ دلی دے گا خوشی دے گا تو کیا ہو گیا اور خدا کی حمد کرتے ہیں سب لوگوں کو حزید دے گا کوئی بھی ایسا نہیں سب لوگوں کو حزید دے گا اور جو نجات پاتے دے ان کو کیا کرتا تھا خدا خدا جو ہر ایسا تاک ہر ایسا تاک جو ہر ایسا تاک جو ہر ایسا تاک جو راڑ دے گا خوشی ہوں خوشی ہوں سادہ دلی ہو وہ بھی کھائے شریک ہوں اور خدا آپ سے بکا ایم راڑ دے گا